اسلام علیکم کون صاحب اور کہاں سے جی اللہ اسلام علیکم اسلام کون صاحب اور کہاں سے جی میں الفور سے بہت رہا ہوں زفر زفر صاحب خوشحامدید کہتے ہیں آپ کو پرگرام میں کیا کہنا چاہیں گے آج بات کے دو ایسے ہیں فائلہ ایسائیو ہے کہ یہ جو کرپشن ہوئی ہے یہ غربت جو پاکستان میں یا جو بچے بک رہے ہیں جو لوگ خود کشی کر رہے ہیں غریبی کی وجہ سے یہ اسمانوں سے بلائے نہیں گری یہ ان لوگوں کی کی سزائیں ہم بھگت رہے ہیں لوگ اچھتو ان لوگوں نے ملک کو اپنی طاقت کے آخری حصے تک لوٹنے کی کوشش کی ہے دکھات کے پیسے بکھا گئے ہیں کرز اتارو ملک سوارو وہ فنڈ دی آئی تک آج اٹھنی کچھتے اور دوسرا انہوں نے سوائے سیونٹی کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں تیاست میں انہوں نے سوائے امریکہ کی خشامد کے ذریعے ترسی حفظ کرنے کے اور کچھ نہیں کی مطلب ہے کہ یہ تو اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ یوب تو برطاقتور تھا نواز شریف تو جلانی سے بھی نہیں بچ سکا اس نے بھی بہرہ کا جو ہے کلہ اٹھا گیا گورنر راوز کے اندر تو نواز شریف کو سر کے اوپر رکھ دیا تھا اور اس نے آگے سے دام دکھا دیئے بہرحال شاہ ایران مر گیا ساتھ کچھ نہیں لے گیا نصیب اس کو کچھ نہیں ہوا اب ان کی باری آنے والی ہے کیونکہ جب مظلوم کی ہاں نکلتی ہے تو ساتھ میں ساتھ میں ساتھ ساتھ کچھ کلتی ہے آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ مظلوم کی ہاں جو نکلتی ہے پر یہ سر کب نکلنی ہے ہم خود ہی سب کو بٹھاتے ہیں جو ہے نیچر is work mysterious way نیچر always work mysterious way نیچر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی لیکن it work always آپ دیکھیں برطانیہ دیکھیں رشیہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں لوگ نیچر always work mysterious way ان کی باری آنے والی ہے بڑی جلدی آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جب آپ اپنا پروگرم کرتے ہیں تو اپنے پینل کے اندر دانشوروں کو بلایا کریں ٹھیک پارٹی کے لوگ جو ہیں انہوں کے پاس نہ سچائی ہے نہ لاجک ہے انہوں نے اپنے لیڈر کو صرف ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے رانگ لی یا رات لی ٹھیک ان کی بات میں وزن کوئی نہیں ہوتا ٹائم لاب نہ ویسٹ کیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے زفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ کی بشورے کا بڑا چھا آپ نے مشورہ دیا اور آج بقیدہ تینوں مہمانوں سے آپ کا یہی سوال بقیدہ ان کی خدمت میں رکھیں گے کہ اپنے لیڈران کی جو سچائی ہے اس کو تو ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا برد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں زفر صاحب کی آپ نے کال سنی آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کرپشن پہ ہے لیڈران کی جو ہے ہم بات تو کر دیتے ہیں سچائی پہ جو ان کے نقائص ہوتے ہیں جو ان کے نقص ہوتے ہیں اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہوتی ہے اور مسلم لیگ نون کے قائدین جو ہیں ان کا تو ایک بڑا سرمایہ سر اس وقت پاکستان سے باہر موجود ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائدین کو بھی اس سرمایہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سرمایہ کریں جو ہے وہ پاکستان میں کریں تاکہ اکانومی کی جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو اور میں تھوڑا بہت جو ہے وہ کمی پیش آئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مجھے کالس کی آواز دنی آئی میرے خلال میں وہ مائک نہیں ٹھیک ہے تو آپ کی بات جتنی دیر سے آپ بات کر رہے ہیں کرپشن کی اور یہ سارا کچھ اس کے پیچھے دیکھیں چیز کیا ہے پاکستان اس کو ازاد ہوئے اٹھالی سال ہو گئے لیکن ہمیشہ پاکستان میں ہر پانچ سال تین سال چار سال کے بعد ایک عمر آیا اس نے اس پہ قبضہ کیا آٹھ سال وہ رہا دس سال وہ رہا پھر جمہوری حکومت آئی جب عمروں نے دیکھا ملک میں کچھ نہیں رہا سیاسی لوگوں کے حوالے کر دیا جب تین چار سال لگے پھر عمر آگے بیٹھ گے مراد ہیں چالیس سال میں سے پچیس تین سال عمر لیں گے دس پاندرہ سال سیاسی جماعتوں کو ملیں اور ابھی بھی دیکھیں کیا صورتحال ہے مجھے پتا ہے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کریپشن آج کال آپ بھی پھر یہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ کریپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کریپشن کا روکنے کے لیے یہی آل ہے کہ اس کا عوام اس کا صدب آپ کریں بتایا جائے کہ کریپشن کدھر کدھر ہو رہی ہے لیکن اب جو حکومت ہے پیپلز پارٹی اس کو بھی چاہیے کہ اس کے جو وزراء جو بھی ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں کہ ان کے اوپر کریپشن ہے ان کو وہ بالکل سٹیپ ڈاؤن کریں اور ان کے خلاف اگر کوئی کیس ہے تو وہ عدالتوں میں لائے جائے آج کل یہ جو علاج چل رہے ہیں سپریم کورٹ والے پیپلز پارٹی نے دو سال اسی چیز پر ضائع کر دی ہیں جس جس کے اوپر آپ دیکھیں کہ وزیر قانون ہے ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پیسہ لیا ہے ان کو دو وزارتیں دے دی گئی ٹھیک ہے اس کا بار ساب جو آپ جو ہے میاں شاہد صاحب سے پوچھتے ہیں پہلے کالر جنرل ان کو ایک شامل کر لیں ان کے سوال کو ان کے تذریعے کو شامل کرنے جی سلام علیکم سلام علیکم صاحب مجھے یہ سمجھ میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دیش کس طرف کس طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ نے جغرافیہ پہ یہ بنا کہ ہم نے اپنے آپ کو یا پاکستان کو ایک دیشتگرد یا ایک ٹیررڈیس نیشن ہی ثابت کر کے رکھنا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ٹھیک ہے بھائی آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ گو کہ آج ہمارا ٹوپک جو ہے کرپشن پہ ہے بل اس کو بھی ہم زیرے بیس لائیں گے آگے جا کے پروگرام میں میاں شاید صاحب گفتو گو ہو رہی ہے ناصر بار صاحب یہ فرما رہے ہیں جی کہ حکومت میں جو ہے اس وقت پاکستان پیوپر پارٹی کی حکومت ہے صاحبہ جو ہمارے صدر پاکستان ہیں وہ میر تین شخصیت ہیں اور جو اس وقت ملک میں آپ کے وزراء ہیں پاکستان پیوپر پارٹی ان کے کچھ ان پر بھی کچھ الزامات ہیں کرپشن کے حوالے سے آپ کو نہیں لگتا جیسے کہ بارٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن جو ہے وہ کر لینا چاہیے اور پاکستان پیوپر پارٹی ہی اس کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے کچھ قدم اٹھا لیں تینکیو ایمار جی میں سب سے پہلے تو بارٹ صاحب کو تھوڑا سا کریکٹ کروں گا کہ پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیوپر پارٹی کے ساتھ اس وقت ان کا ٹائپ آف آلائنس چل رہا ہے اس میں صرف پاکستان پیوپر پارٹی کو موڑ دل دام ٹھہرانہ دوسری بات یہ کہ جو کرپشن ہے ریگارڈلیس آف پارٹیز وہ پرسنیلٹیز نہیں کی ہیں وہ پرسنیلٹی اگر نون میں ہے وہ کاف میں ہے وہ مین میں ہے وہ جیم میں ہے ان کو کنڈم کرنا چاہیے اور سب لوگوں کو ان کو ووٹ مات دیں کوئی بھی ایسی پارٹی جن کو اب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی باہر انہوں نے اپنی انویسمنٹ کی چاہے وہ لتاو سین کی پروپرٹیز ہوں چاہے پیپلز پارٹی والوں کی ہوں چاہے نون والوں کی ہوں میں ان کو کنڈمٹ کرتا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے کہ اس نے ہمیشہ اس چیز کو آگے لے کے چلی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ایٹینٹھ امینڈمنٹ یہ گمشدہ کڑی تھی نائنٹین سیونٹی تھری کی اور وہ عوام کے مطالبے کہ عوام کا جو چھینہ ہوا حق تھا ان کو واپس دیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے which is very right کیونکہ ایٹینٹھ امینڈمنٹ ایک ڈکٹیٹر نے جس نے جبری ایک ایک الیکٹڈ پرائم نیسٹر کو ہٹا کے گورنمنٹ پر قبضہ کیا اور اس نے جو ایک حق چھینہ ہوا تھا وہ حق کس نے واپس دلوایا پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو جو بات یہ چل لی ہے نا کہ بھزرہ کی جانب تک بات ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی میری پارٹی کا نکتہ نظر نہیں ہے کہ you're innocent until proven guilty گرر آپ کے میں انگلی اٹھا دوں تو آپ کو یہ آپ کے ادارے والے نیسین کو فارق کر دیں مگر صاحب وہ یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے مگر ان پر جو الزامات لگے ہیں جب تک وہ عدالت کا فیصلہ نہیں آتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو ایک ایک سٹپ پیچھے آ جائے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر they shouldn't be in their office ہونا نہیں چاہیے آپ اس چیز پر اگری میں اگری میں اس پر ذاتی طور پر اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ کی طرف کو انگلی اٹھاتا ہے and you're holding a position آپ سٹپ ڈاؤن کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ہم غزوروا ٹھرا سکتے ہیں جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں بھی دیکھا شاید ملک پہ کچھ شلزہ مات تھے اس نے کہا جی مجھے آپ وزارت سے اللہ دہ کر دیں آپ میری انویسٹیگیشن کریں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم غزوروا ٹھرا سکتے ہیں اس کی قیادت کو کہ اس قسم کے وہ احکامات جاری نہیں کر رہے ہیں میں پھر دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ وزراء جن پر ایسے کچھ آجز ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں یا ان کے خلاف کیسی چل رہے ہیں ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے ہیں کیوں جی میڈم ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں اس وقت وہ قیادت کو وزیراعظم کو صدر کو قصوروہ ٹھرا سکتے ہیں کہ وہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کا حکم نہیں جاری کر رہے ہیں دیکھیں جی حق صاحب یہی تو بات ہے ہمارا ملک بدنام اس لیے کہ ہمارے ملک کے جو جو پولیٹیشن ہیں بڑے بڑے پولیٹیشن بڑی بڑی سیلیبرٹیز ان کی ساری پروپٹیز بھی سامنے ہیں اور ان کے بینک ایک آنٹس بھی نکل آئے ہیں ان کا سب کچھ کرپشن کے سارے پروف نکل آئے پھر بھی ایک تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے علاوہ یہ کہ وہ دھیٹ بنے لیتے ہیں اور ٹائپ ہے وہ وہ وہیں پتہ نہیں ان لوگوں کے ضمیر مردہ ان لوگوں کے ضمیر ہی نہیں ہیں ان لوگوں کو کوئی شرم ہی نہیں آتی کہ یہ ریزائن نہیں کرتے ان کنٹیز میں آپ دیکھیں کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے کرپشن کی جس میں نہ پروف آتا ہے نہ کچھ آتا ہے اگر کوئی بھی اٹھ کے بات کر لیتا ہے ان کے اپنے ہی لوگ کر لیتی یا عوام کر لیتی ہے جیسے لوکل بارڈیز کی لوگ پچھلی تھے نو آپ کا یہاں یوکے میں بھی ایک کوئی منیسٹر تھے میرا خیال اور اس نے ابھی بات سٹارٹ ہی ہوئی ہے میڈیا نے تھوڑا سا ہی لکھا ہے تو انہوں نے ریزائن کر دی یہاں تو ہمارا میڈیا ٹکرے مار مار کے میڈیا اپنا سر بچارہ پھوڑ لیتا ہے لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا میں بلکل آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بریک کا ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ناصر وار صاحب سے گفتگو کا بریک کے بعد جو ہے وہ آغاز کریں گے ناظرین آپ بھی اپنے خیالہ جو ہیں لائیو کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں باعث سے فقر ہوگا ہمارے لیے ملتے ہیں بریک کے بعد